بلاول بٹو وزیراعظم ہوتے ہیں تو پھر آپ کا کیا نقشہ تھا دیکھیں جی بلاول بٹو زلداری صاحب نے کہا تھا سولہ منسٹری ایسی ہیں جو خزانے پہ بھوڑھ ہم بنتے ہی وزیراعظم وہ ختم کریں گے پی وی ختم کر دی سنے نا ہوگی ہے جس سب ہوگئے ہیں اس پہ اگر عمل درامند ہوگا اور نواز صاحب مسائل کب بڑھتے ہیں جب آپ کی آمدن کم ہو اور اخراجات زیادہ موجودہ جو حکمران ہیں جو بھی ہیں انہوں نے میرا خیال ماضی سے ابھی نہیں سکھا ابھی یہ پچھلے دن ہوئی مجھے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ لہور میں کوئی وزیراعظم کا کیمپ آفیس بنایا بڑا کروڑ روپے کے وہاں پہ اس کوٹی کے علات لگائے گے اس کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ہم غیر ملکی دوروں پہ جاتے ہیں تو فوج ساتھ لے کے نہ جائیں اپنے وزیر مشیر نہ لے کے کم کر دینا اخراج اور جو پاکستان کے مسائل کا واحد حل ہے کہ نظام کو بدلنا پڑے صحیح بات ٹھیک ہے یہ وہی نظام چیلے بدل دے نظام نہیں اگر آپ مسائل آئی ایم ایف سے چھڑکا رہا چاہتے ہیں تو آپ کو مراد جاہتا ہے تو مراد یہ بتا ہے اگر وزیراعظم بلاولو تو آپ یہ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں کیوں نہ کرتے ہیں مگر اب چیک اینڈ بیلنس کیوں خراب ہو رہا ہے کہ ہماری آمدن کم ہے اخراجات بڑھ گئے ہیں اخراجات پشارفیہ کو کم کرنے چاہیے اس میں کوئی کا باہت نہیں ہے یہ جو اتنی ابھی آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ یہ اتنے ترخواہ والے کیجئے اور اتنے کی جو ختم کرے بالکل ہونا چاہیے بندلہ اتنگاہے اسے بجلی کی فری پانی گیس گریوری فری ہے اور جس کی بارہ زیادہ تنگاہے اس پر اٹیک یہ ختم ہونا ہے اتثالی نظام ختم ہونا چاہیے پورا نظام کو بدلنا چاہیے اور ہمیں اب خود بھی سوچنا ہے جو یہ پاکستانی یہ کہنے سے ختم تو نہیں اس کی عمل شروع کرے نا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے ہی کہا رہا کہ ہم اتنی منسٹری اب اب پھر کہیں اب وقت ہے کہتے رہتے ہیں ہم جب اور جنہوں نے ماننا اگر وہ انہوں نہیں عمل کرنا نا ہم کوئی بدلو کی نوک پہ تو نہیں سیاست ہے نا پولیٹیکل طریقہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ سمبلی میں یا مذاکرہ سے ہم اب گالی گلوچ والی سیاست تو نہیں کرتے نا ہوئی تو ایکی سیاست نہیں کرتے ہم نے بتانا کہ ملک قوم ہم کی بیتری کے لیے یہ ہے اور ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے اب جنہوں نے کرنا ہے اس پہ اگل عمد رامد ہو جائے تو آپ کو قرضوں لینے کی ضرورت ہی نہیں آئی ہے میں اپنے گھر کو صحیح کریں نا ہم اپنے گھر کو صحیح نہیں کرتے آجا میرے صاحب جب تک پاکستان میں سیاسی مستادم نہیں ہوتا سیاسی طور پر ملک محیشت میری دن اس میں بہتر نہیں ہو سکتی آپ اس سلسلے میں کوئی سیاسی ڈیالاگ کا کوئی پروگرم ہے آپ کا جس میں پی ٹی اے کو بھی شامل کیا جائے ہم نے ہمیشہ جمہوری عمل کی حمیت کی ہے اور ہم نے کہا کہ سب کے لیے مدان کھلا صاف ہونا چاہیے مگر وہ خود وہ پتہ نہیں انہیں کس گھوڑے پہ سوالوں کہہ رہے کہ میں ہم بات ہی نہیں کر رہے ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا شیاست میں پیوز پارٹی نے کبھی دروازے باندھ نہیں کی کھلے ہی رکھیں آئیں حکومت جب ہماری ابھی بنی نہیں تھی میں نے بتایا کہ ہم نے کہا جی اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں ہم نے کہا تو مگر انہوں نے نہیں کیا پھر ہم نے کہا یہ اس کا کوئی حل بتائیں وہ صبح لان کچھ کرتے ہیں اور اس وقت کیونکہ میں سب نے یہ چونچوں کا مربع پی ٹی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جماعت میں اگر ایک سیاسی پارٹی جماعت ہوتی تو آج ملک یہاں پہ نہ ہوتا ہے تو ملک جیسے ہم نے قربان نہیں دی نا سیاسی ان کو بھی بہتری آئیں ان کا ساتھ یہ ان کو بھی آئیں حکومت کا ساتھ ہے آئی ایم ایم سے ملک ہے ہمارا مگر کیا ہوتا ہے ادھر وہ امریکہ کو گالیاں نکال دے ادھر امریکہ ان کے ہاتھ میں کرا دا منظور کر رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں بڑی شرمندہ کر لیا جیسے مسلم نون نے تو تسلیم کر لیا کہ ہم امریکہ میں کسی کی کوئی قرارداز نہیں لاسکتے ہم ججوں کو اس طرح متفق نہیں کر سکتے یہ آج عرفان صدیقی کا بیان ہے سنے ان کا بیان ہوگا میں اپنی پارٹی میں بتائیں اصل وہ بجا کیا ہے یہ بتائیں بجا کیا ہے الیکشن ہو رہے ہیں نہیں نہیں وہاں یودید بلدوپی کی بتائیں فنڈ ریزنگ ہے پاکستان میں دیکھیں پی ٹی اے کو بڑے موقع دے رہے ہیں یہ تین چار دن پہلے جو پاکستان نے کرا در مجیور کیا امریکہ کے قرارداد کے خلاف جو پی ٹی اے نے حصے نہیں دیا انہوں نے امریکی قرارداد کی حمیت کی ہے پاکستان یہ کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی اپنے خلاف کو قرارداد منظور کرتا ہے کہ ان کی حق میں قرارداد ان کی وہ اپنے خلاف کریں ہوت پاسی بھائی یا کیسی بات کر دیں آپ کیا تو جواب دی دیا نا آپ نے کیا پوری امریکہ نے جواب دے دی ہے نا یہ فورٹی سیمنٹ تو آپ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ ہی بھی دی